ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب روس آل ان ون میں خوش آمدید آپ سب کو آج میں حاضر ہوئی ہوں پھر سے ایک ڈش لے کر چکن تندوری بنانے جاری ہوں آج میں یہ دیکھیں سارے لیکھ پیس میں نے منگوایا ہے اس کے اندر سارے مسالے میں نے ایڈ کر دیئے جسے میں آپ کو باری باری بتا رہی ہوں چھے چمچ میں نے دھہی لیا ہے دو چمچ میں نے ادھر گلسن کا پیسٹ اور گرم تندوری مسالہ میں نے دو چمچ لیا ہے بڑے ٹی سپون اور دو سے تین چمچ میں نے لال مرچ کا پاورڈر ایٹ کیا ہے آپ اپنے سوادہ نسرہ ڈالیے گا نمک بھی میں نے سوادہ نسرہ ڈالا ہے اور اس کے اندر ایک ٹی سپون میں نے فل بھر کر حلدی لیا ہے اور ایک آدھے لیموکہ رس میں نے اس کے اندر چھوڑ دیا ہے اگر آپ کو کھٹاس زیادہ پسند ہے تو ایک لیموکہ رس آپ اس میں چھوڑ سکتے ہیں اسے میں اپنے نیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بار پھر سے ہم ملتے ہیں پرنچو ہے خوٹ ہے اس کے اندر فرائے کرنے کے لیے میں نے یہ خوئی دائیا ہے اور اس کے اندر چھوڑ دیا ہے اس کا ٹیسٹ اس کا فیور اچھا تھا ہے یہ میں سکتا ہی آگیا ہے سائے کرنا سٹارٹ کریں مطالے سے پہلے میں اس کی امرا پتھا جاتا ہے چکن پیس یا لیک پیس اگر بڑے ہو تو میرینیٹ کرنے سے پہلے کٹ لگانا مت بھولیے گا کیونکہ اس طرح سے مسالہ دیپ لی اندر تک پہنچتا ہے اور جو بھی ڈش آپ تیار کریں گے وہ بہت ڈیسٹی اور لزیس محسوس ہوگی تو میں نے دونوں طرف ون بائی ون دونوں طرف پکا لیا ہے ریڈ براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے ابھی میں آپ کو اسے ڈش آٹ کر کے بتاؤں گی یہ تقریباً دیکھئے ریڈی ہو چکا ہے اس طرح کے مزید ویڈیو آپ تک پہنچانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شیئر اور لائک کرنا بھی مت بھولیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں خوش رہیں چلیے ٹیک کیر بائی موسیقی 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 موسیقی